میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بہت سی جگہوں پہ یہ ایشوز آئے ہیں ہمارے فارم فورٹی فائب آپ مجھے یہ بتائیں امیر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب یعنی کہ آپ یہ دیکھیں سپریم کورٹ کا سینئر لائر اس کو آر او آفیس میں بیٹھنے تک نہیں دیا گیا میرا خود کا میں آپ کو اپنی اگزامپل بتاتا ہوں دوہزار تیرہ میں میں آر او آفیس میں بیٹھا تھا کنسولیڈیشن میں جو فارم فورٹی فائب آتے ہیں ہمارے سامنے جمع ہوئے میں بھی تھا ہمارے مخالف کے انڈریٹ بھی تھے سب بیٹھے تھے سارا کلیر ہو گیا ہم نے دعا کر کے رخصت ہو گیا اٹھارہ میں پانچ دن گنتی ہوتی رہی لیکن ہم آر او آفیس میں بیٹھ کے ہمارے سامنے کنسولیڈیشن ہوتی رہی ابھی جو ہم گئے ہیں آر او صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کے انہوں نے تو نکال آئے مجھے تو اندر جانے تھا اب موقع جو ہے وہ نہیں مل سکا میرے لوگ مشکل سے وہ اندر گئے ہمارے جو برکر ہیں آپ ایک آر او آفیس میں کنسولیڈیشن میں آپ ممبر کو بیٹھنے کی نہیں دے رہے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے دوسرا یہ راجہ صاحب کا تو میں نے آپ کو ایگزیمبل بتا دی حافظ نعیم صاحب کا آپ کدھر پلیس کرتے ہیں حافظ نعیم صاحب کو ایک سیٹ دی جاتی ہے جنب آپ جیت گئے ہیں وہ کہتا ہے بھئی میرے فارم فورٹی فائیو یہ کہہ رہے ہیں آپ کا فارم فورٹی سیون جنہیں ریزلٹ بنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے میں یہ سیٹ نہیں جیتا یہ سیٹ طریق انصاف جیتی ہے آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو بڑا ہائلائٹ کرنا چاہیے حافظ نعیم صاحب نے بہت بڑا کام کیا اچھا آپ کوئی نہیں کرتا اسی طرح مسلم لیگ نون میں سے ایک دو تین ایگزیمبلز میں آپ کو بتا سکتا ہوں آخری بات کہ مسلم لیگ نون کے یہ بھی سن لیجئے ان کے کینڈیڈیٹس کی ویڈیوز ہمارے افیشل طریق انصاف کے فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جیت قبول نہیں ہے ہم نے نہیں جیتے یہ انہوں نے جیتے ہیں طریق انصاف کے میں آپ کو ان کے نام بتا سکتا ہوں میں آتا ہوں آپ کے سیچویشن میں بلکل داندلی کے داندلی کے کھلم کھلا جرلو پھرنے کی جو ہے وہ شوائد موجود ہے اچھا علی محمد خان صاحب آپ فارم فارٹی فائیو اور فارم فارٹی سیون کی بات کر رہے تھے تو جو نواز شریف صاحب نے این اے پندرہ سے الیکشن لڑا خیبر پختون خواہ سے تو ان کے بھی دو فارم فارٹی سیون سامنے آئے اور ہم نے جب الیکشن ٹرانسویشن ہماری ہو رہی تھی تو اس میں اس کا ذکر بھی کیا ذرا میں وہ آپ کو اپنا کلپ دکھاتا ہوں جس میں میں بتا رہا ہوں کہ این اے پندرہ سے دو فارم فارٹی سیون سامنے آئے ہیں ذرا دیکھیں یہ میرے پاس ایک فارم فارٹی سیون ہے این اے پندرہ مانسہرہ کا جہاں سے کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا ٹھیک ہے نا تو یہ جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے اس فارم فارٹی سیون کے مطابق یہاں پہ شہزادہ محمد گشتاسب خان صاحب نے ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو انچاس ووٹ لیا اور وہ جیت گئے ہیں اور نواز شریف صاحب کے اسی ہزار ووٹ ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اسی حلقے کا ایک اور فارم فارٹی سیون ہے جو مسلمی نون کے ذرائع سے میرے پاس آیا ہے اس میں جو گشتاسب صاحب ہیں ان کے ستاسی ہزار چھے سو ووٹ ہیں اور یہاں پہ جو نواز شریف صاحب کے ووٹ ہیں وہ ایک لاکھ سے اوپر چلے گیا اور وہ جیت گئے ہیں یہ اب عونریبل چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان بتائیں کہ ہم آپ پہ ٹرسٹ کریں یا مسلمی نون پہ ٹرسٹ کریں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ہینڈ ہو رہا ہے کوئی ان کے خلاف سادش کر رہا ہے ان کی پارٹی کو یہ کس نے دیا ہے یہ ان کی پارٹی کو یہ والا فارم فارٹی سیون کس نے دیا ہے وہ جس نے دیا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی الیکشن کمیشن کا جو فارم فارٹی سیون ہے وہ کچھ اور ہے آپ نے کچھ اور دے دیا اور ایک ایسا فارم فارٹی سیون دیا جس میں جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں جب آپ تفری کرتے ہیں تو اس میں گڑبر ہے تو علی محمد خان صاحب یہ اگر پاکستان کا ایک جو فارمر پرائم نیسٹر ہے اس کو الیکشن کمیشن ایک نہیں دو فارم فارٹی سیون دیتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھی کوئی گڑبر ہوئی ہے میرے صاحب دیکھئے فیر اینڈ سکوئر پاکستان کی قوم نکلی ہے اور میجارٹی نے تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ ڈال دیا ہے بلکہ جولی بردی ہے میاں صاحب آپ تو یہاں کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب لاہور سے بھی اپنی سیٹ ہارے ہیں وہاں سے حمزہ صاحب بھی اور مریم بی بی کی صوبائی قومی جو ہیں وہ بھی اس پہ بھی ہمیں سخت اعتراض ہے وہاں سے بھی ہمارے حساب سے فارم فورٹی فائی کے حساب سے ہمارے لوگ جیتے ہیں اب اس ساری سیچویشن میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ سمپل سی کلکولیشن ہے آپ پہ کلکولیٹر لیں اور فارم فورٹی فائی سامنے رکھیں اور وہ ایڈ کرنے ون پلس ونیز ایکول ٹو اس کا جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ سنتالیس میں جمع کرنے فارم سنتالیس کیا ہے فارم سنتالیس وہ ریزلٹ ہے جس طرح ایڈزیمپل عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی زیادہ دیکھئے جیسے ایک شخص ہے وہ بچہ ہے میٹرک کے اگزیم دے رہا ہے اس کے آٹھ پرچے انگلی شوردو معاشراتی علوم اسلامیات اس طرح چیزیں سائنس مائنس تو آٹھ مضمون ہیں اس میں الیدہ الیدہ مارکس ہیں وہ فارم فورٹی فائی ہے اس کو جب ایڈ کریں گے وہ فارم فورٹی سیون ہے تو الیدہ الیدہ مارکس میں فارم فورٹی فائی میں تریک انصاف جیت رہی ہے اور فورٹی سیون میں یہ لوگ جیت رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تمام الیکشن ڈسپیوٹس کا جو سلوشن ہے وہ فارم فورٹی فائی میں موجود ہے یہی کہہ رہے ہیں آپ دیکھئے مجارٹی کا فارم فورٹی فائی اور صرف ہمارے پاس تو نہیں ہے نا میں آپ کو اسلامباد کی اگزمپل چلیں بتا دیتا ہوں ابھی آپ فون کال پر مصطفی نواز کھوکر بھائی کو لے لیں میری ابھی ان سے بات نہیں ہوئی الیکشن کے بعد اچھا دوست ہے میرا وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں لیکن میں نے سنا ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ شویف شاہین صاحب جیتے ہیں اور شویف شاہین صاحب کے ساتھ پاس صرف فارم فورٹی فائی نہیں ہے وہ مصطفی نواز کھوکر بھائی کے پاس بھی ہیں تو مصطفی نواز کھوکر بھائی کے شویف شاہین صاحب کے یہ فونٹ فورٹی فائی منگائیں ان کو ایڈ کریں جو جیتا ہے اس کو دیں